السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل میسٹر میتھ امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنے کوئیسٹن اگرام کوئیسٹن میں ہے کہ ایکس ایکل ٹو وائی کی پاور اے وائی ایکل ٹو زیڈ کی پاور بی زیڈ ایکل ٹو ایکس کی پاور سی دین اے بی سی کیا ہوگا تو چلیں کوئیسٹن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو چیز ہمیں گیون ہے ہمیں دیا گیا ہے ایکس ایکل ٹو وائی کی پاور اے پھر وائی ایکل ٹو زیڈ کی پاور بی ہے پھر زیڈ ایکل ٹو ایکس کی پاور سی ہے یہاں پہ ہمارے پاس تین ایکویشن ہے میں کہتا ہوں یہ ون ہے یہ ایکویشن نمبر ٹو ہے یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر ٹری ہے ہمارے پاس تین ایکویشن آگئے ہیں تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں زیڈ کی ویلیو پوٹ کر دیتا ہوں ایکویشن نمبر ٹو میں یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں putting z values in equation number 2 میں یہ والی z کی value میں 2 میں put کرتا ہوں یہاں پہ میں equation number 2 لکھ لیتا ہوں ہمارے پاس ہے y equal to z کی power b یہاں پہ ہم نے z کی value put کرنی ہے تو z کی ہمارے پاس کیا value ہے x کی power c یہاں پہ میں put کر سکتا ہوں x کی power c اور یہ z کا جو power b ہے وہ b ادھر باہر یہ y equal to اب ہم کیا کریں گے یہ جو power ہے یہ multiply ہو جائے گی power سے f کی power ہو جائے گی bc اب ہم کیا کریں گے اب ہم put کریں گے y کی value کونسی equation میں equation number 1 میں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں putting y value in equation number 1 میں ہم اس کی value put کر دیں گے اس y کی value اس equation میں put کر دیں گے 1 میں تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ہمارے پاس x is equal to equation number 1 ہے y کی power a تو یہاں پہ y کی value یہ والی value put کرو تو ہمارے پاس آ جائے گا x equal to یہ کیا ہے ہمارے پاس y کی value x کی power bc x کی power bc اور اس کے بعد hole کی power یعنی کہ y کی power a تھی یہ a ادھر آ جائے گی ٹھیک اب یہ a کی a کیا ہوگی multiply ہو جائے گی اندر کی power سے یہ آ جائے گی x کی power a b c یہ آ جائے گا ٹھیک اب یہاں پر دیکھو یہاں پر جو ہے x کی power اس طرف one ہے اور right hand کے طرف x کی power ہے a b c اب mathematics کے rule کے مطابق اگر same digit اپس میں equal آ جائیں تو ان کی powers بھی اپس میں equal ہو جاتی ہیں آپ جیکھیں x بھی same number ہے یہ بھی same number ہے تو ان کی powers بھی اپس میں equal ہو جاتی ہیں تو یہیں rule ادھر بھی apply ہوگا آپ دیکھیں اس کی power one ہے یہ بھی same x ہے یہ بھی x ہے تو کیا ہو جائے گا one equal ہو جائے گا a b c کے یعنی کہ ہمارے پاس a b c کی جو value آ جائے گی وہ آ جائے گی one one ہمارا right answer ہے کونسا option ہمارا ٹھیک ہے option c option c ہمارا right option ہے ہم نے a b c کی value نکال لیتے ہیں ہم نے نکال لی option c ہمارا right option ہے اب بڑھتے ہیں اپنے question number second کے طرف question number second کہتے ہیں کہ under root 5 minus under root 3 divide by under root 5 plus under root 3 تو ہم نے اس کو simplify کرنا ہے تو چلیں اس question کو start کرتے ہیں یہاں پہ under root 5 minus under root 3 divide under root 5 plus under root 3 اب ہم کہہ رہیں گے اب ہم کانجو گیٹ لیں گے کانجو گیٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا digit صرف اس کا sign change ہوگا یعنی کہ under root 5 minus under root 3 divide کر دیں گے under root 5 plus oh sorry minus under root 3 اسے ٹھیک یہ بالکل denominator numerator صرف اس کا sign change ہوگا اس کے حساب سے اگر یہ minus ہوتا ہے یہاں پہ plus ہوتے اب ہم اس کو کہتے ہیں کانجو گیٹ اگر آپ دیکھیں ان دون کو cancel کھڑے دوبارہ سے ایک آتا ہے یعنی کہ equation کو ہم نے equation کی balance کو نہیں چھیڑا صرف اس کی shape change کی ہے تو چلیں اس question کو start کرتے ہیں اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ بھی minus ہے یہ بھی minus ہے اب یہ فارمولا بنتا ہے یعنی کہ a minus b جب multiply اور a minus b سے تو وہ ہو جاتا ہے a minus b کا whole square ہو جاتا ہے یہاں پہ اسی طرح یہ بھی ایسی ہوگا یہ ہو جائے گا under root 5 minus under root 3 کا whole square ہو جائے گا اب یہ جمع ہے یہ minus ہے یہ یہ والا فارمولا لگتا ہے a کی minus b into a کی plus b یہ equal ہو جائے گا a کا square minus b کا square تو یہاں پہ یہ چیز apply ہوگی یہ دیکھیں a ہمارے پاس under square 5 ہے اور یہاں پہ اس کا square ہو جائے گا یہ plus ہے یہ minus ہو جائے گا under root 3 کا square ہو جائے گا ٹھیک اب ہم کیا کریں گے اب دیکھیں اس کے فارمولے کو ہم open کریں گے یہ ہے a minus b کا whole square equal ہوتا ہے a کا square minus 2 a b plus b کا square یہاں پر بھی ایسی ہوگا ہمارے پاس a under root 5 کا square ہو جائے گا minus 2 into under root 5 into under root 3 پھر اس کے بعد plus کیا آجائے گا b ہمارے پاس under root 3 ہے اس کا square کر دو یہ تو square root اور cancels ہو جائے گا یہ square root cancel ہو جائے گا تو یہاں آجائے گا 5 minus 5 minus 2 into یہ under root 5 ہے یہ دونوں پاس ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 5 3 15 square root plus یہاں جائے گا 3 divide ہو جائے گا کتنا 5 میں سے 3 گیا تو ہمارے پاس آجائے گا 2 پھر آگے سال کرتے ہیں یہاں پر کیا آئے گا 3 جمع 5 ہمارے پاس آجائے گا 8 minus 2 into square root 15 divide 2 تو ہمارے پاس کیا آگا یہاں پہ کیا چیز کمہ نکلتے ہیں یہاں پہ دو کمہ نکلتے ہیں دو کمہ لے لو یہاں پر آجائے گا 8 minus under root 15 ویسے رہے گا divide کر دو یہاں پہ 2 تو یہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 4 minus under root square root 5 آجائے گا تو یہ ہمارا right answer ہے اگر اس کو solve کریں تو 0 point کو 6 آتا ہے ٹھیک تو کون سا option ہمارا ٹھیک ہے option d option d none of these ہمارا right option ہے یہ میرے instagram کی idea اگر آپ کو کوئی بھی issue پیش ہوتا مجھے instagram پر میسج کر سکتے ہیں mr anderscore math one five three thank you اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور next question کی طرف